بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں محسن رانہ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ جہاں بھی ہوں گے خیلیت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب لوگوں کو اپنے حفظ و مان میں رکھے ناظرین بہت بڑی خبر ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے طریقہ انصاف کے اوپر جو پبندی لگانے کی ایک انہوں نے چال یا اپنی طرف سے ترب کا پتہ ایک پھینکنے کی کوشش کی گئی تو اس میں مسلم لیگ نون نے اپنے ہی پاؤں کے اوپر کلہاری مار لی ہے اور بڑی بری طرح اب اس میں جو شریف خاندان ہے یہ پھنس چکا ہے شہباز شریف کی چھٹی اب آپ ایسے سمجھے کہ ہونے ہی جا رہی ہے اور حکومتی اتحاد کے اندر درار کی یہ پہلی اینٹ اب شریف خاندان کی جنب سے ڈال دی گئی ہے اس سوالے سے آصف علی زرداری نے ہنگامی جو پاکستان پیپرز پارٹی کا اہم ترین اجلاس ہے وہ طلب کیا ہے اس میں طریقہ انصاف کے اوپر پبندی لگانے کے معاملے اور اس وقت جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس کے اوپر مشاورت دی جائے گی اور عمران خان کی رہائی یا عمران خان کی جو مختلف کیسز میں بریت اس کے بعد پھر ان کی ایک نیب کے نئے ریفرنس کے اندر جو گرفتاری ہے اس سوالے سے اہم ترین افسران کی آرچ عمران خان کے ساتھ اس ملاقات میں یا اس تفتیش میں عمران خان سے پوچھا گیا یہ کون کون سی اہم شخصیات تھی یہ تمام خبریں آپ کے ساتھ اسے ویڈیو میں شیئر کروں گا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اندرک لازمی دیکھے گا اگر آپ لوگ نبی تک میرے اس یوٹیوب اور فیس بو پیج کو فولو سبسکیب نہیں ہے تو لازمی کرنے ناظر پاکستان طریقہ انصاف کے اوپر پابندی لگانے کی حکومت کی طرف سے جو ایک تجویز یا ایک فیصلہ جو کیا گیا اس میں مسلم لیگ نون کیسے بڑی بری طرح پھنسو کیا اور کیسے انہوں نے اپنے ہی پاؤں کے اوپر کلہاری ماری ہے اور آصیف علی زرداری نے آخر کیوں ہنگامی جلاس طلب کیا ہے ان خبروں پر بات کرنے سے پہلے ان خبروں کی تفصیلات سے آپ کو اگاہ کرنے سے پہلے عمران خان کے ساتھ اہم ترین آج اڑیل جیل کے اندر اہم شخصیات نے جو ملاقاتیں کی ہیں اس ملاقات میں عمران خان کے ساتھ کیا کیا تفتیش کی گئی ہے کون کون سی شخصیت عمران خان کے پاس اڑیل جیل میں آج پہنچی ہے ان پر ذرا بات کر لیتے ہیں اور کیسے اب جو شریف خاندان ہیں ان کا خاتمہ شہباز حکومت کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے ناظر عمران خان کو جب انہوں نے دوستوں سے زائد مقدمات میں گرفتار کیا طریقہ انصاف والے ہمیشہ سے کہتے رہے عمران خان کہتے رہے کہ میرے اوپر یہ جتنے بھی مقدمات ڈالنے تمام کے تمام مقدمات میں سے میں انشاءاللہ سرخ رو ٹھہروں گا اور عدالت سے میں باعزت کے کے ساتھ بری ہوں گا ایسا ہی کچھ ہمیں ہوتا ہوا دکھائے دیا اور ایک ایک کیس میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ عزت دیکھے کے ساتھ بری ہوتا ہوئے ہمیں دکھائے دیے اس کے بعد جب ان کے پاس کوئی بھی کیس نہیں بچا تھا تو پھر ایک نیا نیب کی جانب سے ریفرنس دار کیا گیا توشہ خانہ میں اس میں عمران خان کی جو گرفتاری ہے وہ ڈالی گئی ہے اور اس میں جیل کے اندری ٹرائل کا جو نوٹریفیکشن ہے بقیادہ وہ بھی جاری کیا گیا تو آج پانچویں جو تفتیش ہے پانچویں بار تفتیش کے لیے نیب کی جو تفتیشی ٹیم ہے یہ اڈالی جیل کے اندر پہنچی جنہوں نے عمران خان اور بوشہ بیوی سے تفتیش کی ہے اور انہوں نے مختلف عمران خان اور بوشہ بیوی کے ساتھ سوالات کیے تفتیشی ٹیم پانچویں مرحلہ مکمل کرنے کے بعد واپس روانہ ہو گئی یہ بقیادہ ریپورٹ بھی ان کے جنب سے تیار کی گئی ہے بتایا گیا ہے کہ آج تفتیش کی نیب کی ٹیم کی جنب سے جو تقریبا پونے گھنٹے تک عمران خان اور بوشہ بیوی سے تفتیش کرتے رہے نیب ٹیم جو عمران خان سے بوشہ بیوی سے تفتیش کرنے پہنچے تو انہوں نے دورانے تفتیش عمران خان اور بوشہ بیوی سے تفتیش میں ملنے والی بیلگری جیولوری سیٹ سے متعلق بھی سوالات کی بعد ازا تفتیشی ٹیم پانچویں مرحلہ مکمل کرنے کے بعد اڈالہ جیل سے روانہ ہو گئی تو حضرت دوسری طرف پاکستان طریقہ انصاف کو سپریم کورٹ پاکستان میں مخصوص نشستیں دینے کا جو حکم جاری ہوا اس کے اوپر الیکشن کمیشن کے جنب سے گزرشتہ روز بھی اجلاس الیکشن کمیشن میں ہوا آج بھی اس سوالے سے جو ہے اجلاس ہوا تو اس میں فیصلہ ہوا ہے الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر عمل درامت کرے گا اس کے اوپر بقادہ مشاورت الیکشن کمیشن کے اہم سے شروع کر دی گئی ہے مگر ساتھ ہی الیکشن کمیشن کے اہم سے اپنے لاو ونگ کو یہ کہا ہے کہ سپریم کورٹ نے چونکہ مختصر فیصلہ جاری کیا ہے تو مختصر فیصلے میں کچھ ابہام موجود ہیں اس لئے جو تفصیلی فیصلہ ہے وہ آنے تک ہمیں یہ جو مخصوص نشستیں ہیں ان کو ہولڈ رکھنا چاہیے تو طریقہ انصاف نے بھی تقریباً 38 اپنے ایمین ایس کے جو کاغذات ہیں اپنی طریقہ انصاف کے ساتھ وابستگی کے وہ الیکشن کمیشن میں جمع کروا دیا ہیں اب جو طریقہ انصاف کے پبندی لگانے کا معاملہ ہے اس میں شریف خاندان یا حکومت نے جو اپنی طرح سے چھرلی ایک پھینکی اس چھرلی میں یہ خود ہی اب بڑی بوئی طرح پھنستے ہوئے دیکھائی دے رہے ہیں کیونکہ نا اکرام پیپرز پارٹی والوں نے اسی دن ہی مخالفت کر دی تھی اور کہہ دیا تھا کہ ہم حکومت کے اس فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے ہم حکومت کے اس فیصلے سے جو مخالفت رکھتے ہیں این پی کی جنب سے بھی کچھ ایسا ہی ردعمل دیا گیا کافی ایک نے ایمکم نے اس کے اوپر فوری جو اپنے ردعمل ہے وہ دینے سے انکار کر دیا تھا تو اب مسلمی اگنون کے اندر سے یہ واس اٹھ رہی ہیں سینیٹر سید مشہد حسین کے جنب سے کہا گیا ہے کہ شریف خاندان نے یہ حکومت نے طریقہ انصاف کے پر جو پابندی لگائی ہے پابندی لگانے کا فیصلہ کیا ہے یہ ان کے اپنے ہی پاؤں کے پر کلہاری مارنے کے فیصلہ مترادف ہوگا اب جاوی لطیف جو ہمیشہ سے شہباز شریف کے حکومت کے خلاف بولتے رہے ہیں اور حکومت کو تسلیم کرنے سے وہ انکاری کرتے آئے ہیں انہوں نے آج اسی طرح کی ایک اور جو گفتگو ہے وہ کی ہے کیونکہ ان کو خوف ہے اندازہ ہے طریقہ انصاف کی مقبولیت کا امران خان کی واپسی کا تو اس لیے کہتے ہیں کہ کسی جماعت پر پابندی نہیں ہونی چاہیے کیا پہلے درشگردی کرنے والی جماعت پر پابندی نہیں لگی ملک میں انتشار پہلے سے ملکی مثال مزید بڑھیں گے تنصیبات پر حملہ کرنے والی اور ملکی مفادات کا سود سودہ کرنے والی جماعت سیاسی کہلانے کے لائک نہیں ہے انہوں نے الٹیمیٹلی انڈریکٹلی جوہی جوہی لطیق کی جنب سے بھی یہ کہا گیا انڈریکٹلی جوہی لطیق کی جنب سے بھی واضح طور پر یہ کہہ دیا گیا ہے کہ طریقہ انصاف کے اوپر پابندی نہیں لگانے چاہیے اگر طریقہ انصاف کے اوپر پابندی لگانے کا فیصلہ ہوا تو اس سے حکومت کے لئے مشکلات پیدا ہوں گی تو اس سے پہلی بھی جو بھی فیصلے کسی بھی ساسی جماعت کے اوپر پابندی لگانے کے کیے اس کا پھر انجام سب نے بھوکتا تو ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے تو ادھر نائکرام طریقہ انصاف کے اوپر پابندی لگانے کے معاملے کے اوپر یہ اب اتحادیوں نے بھی مشاورت بقاعدہ شروع کر دی ہے طریقہ انصاف کے اوپر پابندی اور مجموعی سرسلس اتحال کے پر صدر مملکت آصف نے زداری نے پارٹی رہنماؤں سے اہم مشاورت اپنی شروع کر دی ہے اور اہم طریقہ اجلاس طلب کیا ہے اس اجلاس میں جو ایوان صدر کے اندر یہ اجلاس طلب کیا گیا ہے جس میں طریقہ انصاف کے اوپر پابندی اور مجموعی سرسلس اتحال کے اوپر گفتگو کی جائے گی جس میں بتایا گیا ہے کہ مشاورت اجلاس میں مسلم لیگنون کے رہنماؤں کی بھی شرکت کا امکان ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہے اجلاس کے اندر پی ٹی اے پر پابندی سابق صدر عارف علوی سابق وزیعظم عمران خان اور سابق وزیعظم عمران خان سوری پر آرٹیکل سکس کے اطلاق سے متعلق بھی گفتگو ہوگی کیا ان کے اوپر پابندی لگنی چاہیے پابندی کرنی چاہیے لگانی چاہیے طریقہ انصاف کے اس کے اوپر جو مشاورت ہے وہ آصف رزاداری کی جناب سے اب شروع کر دی گئی ہے تو یہاں سے آپ اندازہ لگائیں ان کی اس وقت جو خوف ہے ان کی اس وقت دوڑ لگی ہوئی ہے ایک اکیلے شخص کو ہرانے کے لئے حالانکہ وہ اکیلے شخص اس وقت اس پورے سسٹم کو ہرا رہا ہے اڈیلہ جیل کے اندر بیٹھا اب تک لیتنے پری فیڈبیک ہے ازار اکمر سکت میں لازمی دی اپنا بس رکھا رکھیں بلنگ اگلیوری میں تب تک لیلا حافظ